سیسر عمران حان کے خلاف جیل ترائی جاری ہے سائفر کے کیس نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ سزا دینے پہ تلے ہوئے کیونکہ سائفر ایک ایسا کیس ہے اب میں یہ آپ نے پوچھا ہے تو بتانا ضروری ہے اور قانون کے مطابق جو قانون کی تشریف پہ ہونی چاہیے سائفر صفر ہے سائفر کیس یہ سب سے ہی کمزور اور صفر ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ کیا ہے ایک خط ہے وہ ایک خاص زبان میں آیا ہے اور وہ آیا ہے آرمی چیف کو بھی گیا ہے ایس چیف کو بھی گیا ہے اور وہ پرائیم ریسٹر کو بھی گیا ہے اب اصل میں اس کا مخاطب آرمی چیف تھا جو ہمیں بعد کے واقعات سے پتہ لگتا ہے صاف سائفر صفر ہے یہ میری بات یاد رکھیں صفر کیوں ہے کیا وہ ایک خط ہے فرض کرو وہ فرانسیسی زبان میں آتا فرض کرو فارسی میں آتا جرمن زبان میں آتا وہ ایک خط تھا اس میں سیکرٹ کیا ہے اصل دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ کیا اس میں کوئی سیکرٹ ہی بھی ہے یا اگر امبیسٹر لکھے لکھے سائفر کی دبار میں پھر کہہ کہ جی کل رات میں گیا ہوں اور میں نے شاپنگ کی ہے اور دو جوتے کے جوڑے لیے اور ایک ایمبسی کے لیے صوفا لیا ہے وہ سائفر میں ہو خط کے مندرجات کیا ہیں وہ میٹر کرتے ہیں اس سائفر میں لکھا کیا ہے اس سائفر میں کہا ہے کہ ہمیں مجھے وزیر صفیر امریکہ میں پاکستان کے صفیر کو ایک سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خارجہ آفیس کے امریکہ کے خارجہ آفیس کے بڑے سینئر بندے ڈانلڈ رو نے مجھے یہ کہا ہے اور یہ کس کو کہہ رہا ہے اوپیسلی یہ خط مخاطب کون ہے آگے آرمی جیس کہ اس کو کہا ہے کہ اگر آپ کل ووٹ آف نو کانسفیڈنس دس اپرائل کو اپنے وزیر آدم نواز شریف کو نہیں اٹھاتے تو ہم معاف نہیں کریں گے وی آپ نے کس بات کا معاف ہی ہم نے مانگ نہیں ہے آپ سے کس بات کی امریکہ سے کیا معاف نہیں کرو گے ہماری جس کو پجابی میں کہتے ہیں تھلنہ ہی لاگ گئی ہے اب وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اگر آپ نے امران خان کو نہ اٹھایا یہ ایک قومی ایشو ہے یہ پارٹی کسی کا نہیں سب پارٹیز کا ایشو ہے کہ امریکہ کہا ہے اور ہم یہاں اٹھائیں اپنے وزیری آدم کو اب یہی نہیں آپ اس میں دیکھیں ایک بات کہ سائفر کے جو مندرجات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا یہ نہیں کہہ رہا کہ امران خان نے خود بنا دی ہیں کوئی اس میں کی ہے فورج نہیں کی ہے اس میں کوئی اضافی یا کچھ کارٹ یہ نہیں کہہ رہا کہہ رہا ہے سائفر درست ہے وہ جو نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی ہے اس کے پاس ایک دفعہ جاتا ہے جب امران خان اس پہ صدارت کر رہا ہے دوسری دفعہ جاتا ہے جب شہباز شریف صدارت ہے دونوں مرتبہ وہ نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی کہتی ہے کہ یہ بلکل درست ہے جو یہی کانٹنٹس ہیں یہ اس نے کہا ہے ڈانلڈ لو نے ہمارے سفیر کو اور کیوں کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتجاج کرو امریکہ سے فورین آفیس کو ڈیمارش دو اب جب آپ اتجاج کر رہے ہیں تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سائفر میں جو کچھ سفیر نے لکھا ہے وہ درست ہے اب بات یہ ہے کہ مندرجات کیا ہے کانٹنٹس کیا ہے سائفر سائفر میں کوئی نیوکلئر سیکرٹ دے دیا ہے کوئی میزائل ٹیکنالوجی کا کوئی خاص راز دے دیا ہے اگر دیا ہے تو پہلے تو سفیر نے دیا ہے جس نے ہمارا ادھر لکھا ہے اب ایسی کوئی بات نہیں سائفر میں صرف یہ ہے کہ جی ہمیں امریکن ایک ہائی لیول افسر یہ کہا ہے کہ عمران خان کو اٹھاؤ اور آج ہی اٹھاؤ نو تاریخ کو کہہ رہا ہے دس تاریخ کو اٹھاؤ اب کس طرح پتہ لگتا ہے کہ اس میں آرمی چیف باجوا صاحب آرمی چیف جمشید کمر باجوا کمر جوید باجوا کمر جوید باجوا یہ آرمی چیف کے نام بھی جلدی بھول جاتے ہیں جب یہ ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ پتہ نہیں سوچ سوچ کے بندہ کہتا وہ تھا مرزا سنبیق تھا تو یہ اب وہ کمر جوید باجوا کمر جوید باجوا نے ذمہ داری لے لی کس نے کہ کیا کہ آج ہی اس کو خلاف بوٹ کریں اب کمر جوید باجوا نے چونکہ ذمہ داری لی تھی تو جب کچھ وہ سوری جو اپنا قاسم سوری جو اپنا جیپٹی چیف سپیکر تھا اس نے جب اس کو لے رہا کے اور ختم کر دیا پانچ ججوان پہنچ گئے بشمول چیف جسٹس کے آدھی رات آدھی رات کو برے سخیر میں کوئی ہائی کورٹ کا جاجبی اس طرح نہیں پہنچا جس طرح پاکستان کے پانچ سپریم کورٹ کے ججوان پہنچ گیا اب کون ان کو طلب کر سکتا ہے کون ان کو کر سکتا ہے کہ وہاں آئیں اور یہ کریں بچائیں اس کو ختم کریں آج ہی کریں ہم نے ووٹ دیکھے اور اسے وہ اطلاع دینی امریکلوں کو کہ ہم نے اس کو اٹھا دیا وہ باجوا کر سکتا ہے وہ شہباز شریف نہیں طلب کر سکتا وہ امران خان نہیں طلب کر سکتا کوئی کر سکتا تھا تو باجوا کر سکتا دوسری بات وہاں ایک قیدیوں کی گاڑی بڑی ساری پہنچ گئے قیدی کون سے لینے تھے اگر قیدی لینے تھے تو ایمن نہیں ہے جو ان کی بات نہ مان رہے ہوتے ہیں ان کو لینا تھا اب پریزنر وین کو سپریم کورٹ تو نہیں ملگا تھا پریزنر وین کو اب بھی فیصلہ کیے بغیر پہلے اور وہ ایمن نے اس کو گریفتار کرنے کے لیے سپریم کورٹ پریزنر وین بنا لے نو یہ بھی باجوا نے کیا تھا یہ دو کام کہ ججوں کا لپک کے وہاں پہنچنا تو تائیہ شاہیے لگا کے کالی یونیفارم پہن کے اور بینچ بنا لینا اور پریزنر وین کا بھی وہاں یہ ثابت کرتے ہیں یہ ثبوت ہے کہ یہ اشورنس باجوا نے دی تھی امریکنوں کو اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیش روی جو کر رہے ہیں پیش روی ہو گا نا بعد میں آنے والے کے پیش روی جو کر رہے ہیں سیکسسر وہ کیا کر رہے ہیں یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ امریکنی ہمارا ہم آپ کے بڑے حمایت نہیں ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماراج ہم نے آپ کے کہنے پہ صرف اتارا نہیں ہے اس کو ہم نے اس کو پنجرے میں بانگا دیا ہم نے کیمرے لگا دیا اس کو یہ کیا کیا یہ حکومت ہے وزیر اعظم ایک نگران وزیر اعظم ان الیکٹڈ وزیر اعظم وہ اپنے آپ کو سچ مجھ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا یہ بھی بڑی تکلیف کی بات ہے وہ مدے کرنے جو بھی جتنے کرنے ہیں اسے یہ اس بات سے یہ جو سائفر کا جو میں نے کہا ہے سفر ہے سائفر سفر ہے پر پھر بھی یہ پورا زور لگا رہے ہیں اور زور یہ لگا رہے ہیں جو اپنی بھی جس کا کوئی تعلق قانون آرائین سے نہیں سائفر کے مندرجات کیا ہے سائفر کے مندرجات ہے کہ یہ ہمیں اس اس تفسر نے یہ کہا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کہا ہے ہم احتجاج کرتے ہیں کہ کون ہو تم امریکہ والو یہ کہنے کو اور پھر ہم کہتے ہیں مائی باپ اس کو اٹھایا ہی نہیں اس کو پہیرے میں باندھ کر دی ہے کیا میں لگا ہے اب اس میں جو یہ ہی ایک ہماری ذلت کی بات ہے کہ ہم دنیا کہہ گی یہ اتنے جھکے میں ہم امریکلوں کے آگے ان کی کوئی کوئی ان میں جان ہی نہیں ہے یہ کیا قوم ہے ادھر دیکھیں غزہ میں جو ہو رہا ہے غزہ میں قیامت ہے غزہ میں اس طرح ہے کہ یہ ہم بغیر چھت کے کھڑے ہیں اور آگ برس رہی ہے بم گر گئے ہم پہ ساری دنیا میں یہودی دنیا میں بھی یہودی بھی نکل آئے ہیں سرکھوں پہ سہونی نہیں یہودی ساری دنیا سارا یورپ سارا امریکہ دیڑھ سو شہر امریکہ کے باہر نکلے ہوئے اور یہاں ہم پاکستان میں کیا کیا ہم نے یہاں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک خاتون اسلام آباد میں اکیلی کھڑی ہوگے نعرے لگا رہی ہیں ازرائیل مرزاباد اس کو اٹھا کے لے گیا ایک اسی سال کا برگیڈیر وہ ایک جھنڈا لے کے فلسطین کا نکلائے تیلہ اس کو گرفتار کر لیا یہاں یہ روکنا چاہ رہے ہیں مضائلی یہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان قوم کو اور ہم اس میں دیکھیں گے کچھ کچھ اس میں نکلنا پڑے سڑکوں کو اعتجاج کریں یہ کون لوگ ہیں جو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے وہ اس وقت نون لیگ ہے بھاگ رہی ہے وہ میاں صاحب آکے پھس گیا میاں صاحب نے اب جس دن بیٹھ کرے جہاز میں باہر جانے کی کوشش کرنی ہے انہوں نے کہنا ہے یہ آپ تو ایگریف کنٹرول لسٹ پہ ہے میاں صاحب پنجابی میں کہنا ہے گلے تے پیر نہیں سی رکھ رہا کیچر کی اگلی دمین پہ ہے جس پہ فسد آیا میاں نوازی اس پہ پاؤں نہیں رکھنے والا اس کو سب اشورنسز ملی ہیں کہ یو آر دی پرائیم نسٹر اس کو سارا پروٹوکال مل رہا ہے پرائیم نسٹر کا جب ابھی ان کی وہ سزا سسپینڈ بھی نہیں ہوئی تو جو ہمارا ہائی کمیشنر ہے وہ اس کو صحیح آف کر رہا ہے اترتا ہے جہاں سے تو آئی جی اور ڈی آئی جی سنوٹ مارتے ہیں جی اس کنوکٹیڈ ایپسکانڈر پھر آپ نے دیکھا ہی ہے گورنر آؤس میں میٹنگ کر رہے ہیں جہاں مرضی پنجاب آؤس میں ریائشیں ہیں یہ ان کے یہ حکومت نون سے نگران نون سے نواز یہ ایک ہی چیز اور اب یہ ڈھرے میں ہیں جو کہہ دی نمبر آٹھ سو چار کے ووٹ نہیں یہاں وہ ایک تو وہ گتانی ان کے سامنے ان کے حال تھا کہ دن میں اس وہ کو سوٹا شوٹا لگاتا ہے اور وہ اس کی بری عادت ہو جائے گی اب سوٹا تو ثابت ہو گیا کہ نہیں لگا دی اور وہ کھڑا ہے اور ڈٹ گیا ہے اب ان کو بہت پرابلم ہے اب ان کو بہت پرابلم ہے اور اب بھئیے دیکھیں کہ کیا کیا کیس سائیفر میں نے کہا سفر یہ لیں دوسرا کیس توشہ خانہ توشہ خانہ میں جو ڈیفینس ہے جو صفائی کا بنیاد ہے وہ کیس یہ ہے کہ آہ جو نون لی گئے آہ ساری آہ کہہ دی نمبر آٹھ سو چار ہے اس کا ڈیفینس کیا ہے اس کا ڈیفینس یہ ہے کہ جو ڈیپارٹمنٹل پریکٹس رہی ہے وہ مجھے دکھائیں میک میں میک مانا جو ایک طریقے کار رہا ہے آہ یہ لینے کا توشہ خانہ سے وہ دکھائیں یہ سامنے لائیں جنیجو کے وقت سے اور آہ شہباز شریف کے وقت تک سارا دکھائیں میں اگر وہ میں نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ ان سے منعرف یا ان سے آہ ہٹ کے ہوگی اب وہاں توشہ خانہ میں جو رولز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ توفہ ہے اگر میں نے لینا ہے تو اس کی قیمت آہ تیہ کرنی ہے ایک کیبنٹ کی کمیٹی نے اور اس پہ میں نے لینا ہے اب اگر یہ شوکت عزیز بھی زفر اللہ جمالی بھی آہ جنیجو صاحب بھی یہ سارے اس طرح لیتے رہے تو کیا کیس بنے گا اور ایسی چیزیں لی گئی نہیں ہیں جن کی اجازت بھی نہیں جن کی اجازت بھی نہیں اور وہ بھی تو وہ کوئی کیس نہیں تیسرا کیس یہ دوے بناتے ہیں القادر ٹرس القادر ٹرس سے پہلے میں آتا ہوں یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اس نے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی چھ ماہ پہلے شہباز شریف نے ایک بڑا مباکن لی تھی اور بڑی اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کا وہ کیا تھا اور وہ کیا تھا کہ یہ نیشنل کرائیم ایجنسی برطانیہ نے ان کو اکاؤنٹ کو کلیئر کر دیا وہ اکاؤنٹ کس کا تھا جو کلیئر ہوا وہ اکاؤنٹ تھا ملک ریاض وہ کلیئر ہو گیا اس کے پاس پیسے بھی ہیں اس نے رقم اپنی ساری دکھا دی اب وہ کلیئر ہو گیا ان کے ٹالیس ملین پاؤنڈ بھی اس میں تھے اس ہی میں گنجل میں تھے وہ ہائیڈ پارک ون ایک آہ اپارٹمنٹ ہے بیلڈنگ جو کچھ چالیس ملین پاؤنڈ کی ہے وہ انہوں نے آہ مطلب ہے اس سے دباؤ ڈال کے ملک ریاض کو بکوا دی کہ تم خریدو ہمارا نام نکلے نکلے وہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں آہ جو انویسٹیگیٹر ہیں نواز کے نام پہ رہی ہے اب وہ ملک کے آگئی وہ بھی اس اکاؤنڈ میں ہوگی وہ بھی کلیئر ہوگی کیونکہ ملک کیا جسٹیفائی کر سکتا تھا پیسے اس کو اس کی بزنس اتنی بڑی ہے اب جب اس وقت انہوں نے بڑا جیشن بنایا کہ ہم ہم کلیئر ہوگئے ہم کلیئر ہوگئے اب وہ ملک پہ ڈالنا چاہتے ہیں سارا تو یہ بھی ایک بڑا وعدہ سمپل اس نے جو زمین دی ہے القادر یونیورسٹی کو تو عمران خان کے حوالے سے بڑی زمینیں ملی ہیں یہ سارا جو شوقت خانم ہسوطال ہے ایک بندے نے بھئی سوچنا چاہئے میں اس کے حق میں ہوں خلاف ہوں ایک شخص ہے بندہ ہے وہ تین ہسوطال بڑے ہسوطال سٹیٹ آف دی آرٹ ہسوطال کس نے بنائے ہیں میں نے تو نہیں بنائے میں تو اپنے گاؤں مگوال میں شروع کر رہا ہوں دو ہائی سکول دو ہائی سکول ایک والدہ کے نام پہ ایک والد محروم کے نام پہ اور وہ زمین اس کی دی ہے میں نے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا کام کر گیا ہوں یہ بہت بڑا کام کر گیا ہوں جی دو اپنے گاؤںٹ میں گرڈ سکول ہائی سکول بائی سکول اس نے مان لو مان لو کہ تین کینسر کے بڑے ہسوطال بنا ہے ایک شخص نے کوئی کمپنی کمپنی نہیں کوئی انگرو ہو کوئی پی ایس او ہو کوئی آئل کمپنی بڑی ہو ایک اس نے یونیورسٹی بنائی ہے نمل ایک اس نے نمل وہاں بنایا ہے میاں والی میں ایک نمل اسلام آباد اس کے بعد اس کو تو القادر ٹرسٹ میں کسی نے زمین دھی ہے میں نے بتایا کہ ملک ریال اس کیس سے نگل گیا ہے فارغ ہو گیا اب وہ کیس یہ تھا کہ اگر ون ہنڈڈا نائنٹین ملین پاؤنڈ کسی میں پڑے ہوں اکاؤنٹ میں اور اس کو سسپیکٹ اکاؤنٹ سمجھا جائے انگلستان میں ایک قانون بنایا ہے انیسپلینڈ ایک اب وہ انیسپلینڈ ہے تو اس کو آپ فریز کر کے وہاں سے اکاؤنٹ کو نکال کے پیسہ اور اس حکومت کو دیتے ہیں یہ انگریز بینک آف انگلینڈ جس کو کہتا ہے جس کی مطلب ہے کرپشن سے جس حکومت کا پیسہ یہاں وہاں آپ ڈسکور کر کے فراڈ اور منی لانڈرنگ اور ڈرگ سمجھلنگ آرم سمجھلنگ وہ کچھ بھی اس کو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہے تو آپ پاکستان کو انگریز کے لاؤ کے تاہر واپس کریں گے وہ پیسے اگر وہ جسٹیفائی کر دیتا ہے تو پھر پیسے اس بندے کو ملتے ہیں پھر پاکستان کو کیسے ملیں گے سو یہ پیسے واپس ہوئے ملک ریاض ملک ریاض نے کہا کہ میرے اوپر ایک لائیبیلٹی ہے جو سپریم کورٹ نے بیریا کراچی کی وجہ سے میرے پر ڈالی ہے وہ کوئی چار سو ساٹھ عرب کی اس نے کہا یہ کوئی تین سو دھائی سو عرب بنتے ہیں میرے نام پہ جو آ رہے ہیں یہ بینک آف انگلیم سیدھا بیج دے اس سپریم کورٹ کی اکاونٹ میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یوں بیجے پہلے لے اور پھر بیجے تو کیٹ ٹیکسیشن کے معاملات ٹیکس کو کوئی میں اوائیڈ کر رہا نہیں انہیں کہا جی میرے نام سے آپ سیدھے ادھر دیں اب جب سیدھے ادھر بھیجنے کی باری آئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پیسے یہ قصہ اس نے دے دیا اپنے اکاونٹ میں سپریم کورٹ پاکستان کا پیسہ نہیں تھا پاکستان کا ہوتا اگر وہ ایکسپلین اس نے ایکسپلین کر رہا میاں صاحب بھی بری ہو گیا میاں نواز شریف شعباد شریف حسین نواز یہ بھی اس میں آہ بیریہ بھی کلیر ہو گیا وہ پیسہ اب الکادر یونیورسٹی وہاں اس کو زمین دی ہے ملک ریاض اب اگر تو یہ کوئی کیس ان کے خلاف یہ واقعی بنا ہوتا ہے نیشنل کرائن ایجنسی کے تو پھر تو اس کو ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے مطلب ہے کنسیڈریشن کانٹریکٹ میں ضروری ہے کہ مجھے کچھ دو اور مجھے کچھ دو وہ کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی کہ ملک ریاض کو آہ بے گناہ ثابت کرنا تھا یا وہ آہ جو آہ وہ جو زمین تھی زمین امران خان کو آہ خود میاں نواز شریف نے بھی ڈونیٹ کی تھی آہ اس لار کے شاکت خانم کے لیے اب میاں نواز شریف کو بھی پکڑو ڈونیشنز چیریٹیبل آہ خوزز گور کم اس کو بھی نہیں اور یہ لیتا رہا ہے اس نے بلک راکھوں کیا کروڑوں کیا اربعہ روپے اس کے ہاتھوں سے گزرے امران خان جو اس کے نام پہ نے اربعہ روپے دیا گیا شاکت خانم مموریل کو پر یہ ٹرسٹی ہے اس میں ٹرسٹی شخصیات نہیں ہوتا اگر میں ٹرسٹی ہوں کی کہا تو ٹرسٹی ایک 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 علیدہ انٹیٹی ہے وہ ایک گوچ پوچ کی انٹیٹی نہیں ہے پر وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں وہ تجارت کر سکتے ہیں وہ زمین خرید سکتے ہیں وہ زمین بیج سکتے ہیں ٹرسٹ ایک انٹیٹی ہے ایک خود ایک جو وہ ٹرسٹ انڈیپیننٹ ہے یہ اب ہر کیس جو کر رہے ہیں وہ بالکل جالی ہے یہ چار تو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آہ میاں صاحبان اور میاں شہباز شریف اور آہ شریف خاندان کی اس کوشش کی ہے کہ جی گلیاں ہو جائیں سنیاں مردہ یار پھرے سر کیا اس میں ایڑا لیں کہ آپ کوئی پی ٹی کی چیئرمن کی جنب سے کوئی شمولیت کی دعوت دے گئی ہے دیکھو شمولیت کی دعوت تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے آہ کہا گیا اوپر آہ وہ میری طبیعت کو جانتے ہیں شاید کہ میں آہ یہ عمر میں نہیں ہے وہ ایک آہ چاہے اچھا کہاں کروں گا میں عمران خان کے اس کی اس اس کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے اس میں عمران خان کے ساتھ ہوں بالکل ساتھ ہوں اس میں میں پارٹی کو بھی سمجھ جاتا ہوں کہ بھئی دیکھو آج ادھر سے وہ کرتے ہیں کل ہمارے ساتھ کریں گے یہ اور یہ نونواروں کے بارے میں تو جو آج میری پارٹی کا آج موقف ہے یہ میرا موقف رہا ہے